ہم کر رہے ہیں ایمپورٹنٹ کوئیسن ہر ایکسرسائز میں سے اور 1.1 کا جو کوئیسن نمبر 3 ہے جس میں سال وائے کمپلیٹنگ سکیر سے سال کرنا ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک کوئیسن بھی اچھی طرح سمجھ آ دے تو اس طرح کے ہزاروں سوال بھی کوئی بندہ دے تو ہم کر سکتے ہیں لیکن کچھ ٹورنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ بس آپ جو کروائیں گے ہمیں وہی آنا ہے اس وجہ سے یہ ان کے لئے پھر کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں کروائی جاتی ہیں تو اس میں میں نے پارٹ نمبر فرسٹ ہے ایمپورٹنٹ پارٹ نمبر فور ہے پارٹ نمبر سکس ہے اور دو پارٹ میں نے آپ پر چھوڑ دیئے کہ وہ سیون اور ایٹ پارٹ آپ لوگ خود کر لیں گے اگر ان کی سمجھ آپ کو آ جاتی ہے آپ دیکھیں اگر نو دس کوئیسن ہے اس میں صرف تین چار آکھیں ہو جاتے تو وہ کافی زیادہ آسانی آپ کے لئے ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کمپلیٹنگ سکیر کے لئے سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس میں جو ویریبل ہے وہ ایک طرف رہیں گے جس میں سیمن ایکس سکیر اور ٹو ایکس اور جو ایکسٹرا ہے کونسٹنٹ وہ دوسری طرف جلا گیا تو اس کا مطلب جو بنفی کمانے وہ دوسری طرف جلا گیا ہر کمپلیٹنگ سکیر میں آپ نے ایسا ہی کرنا ہے اور یہ دیکھئے گا اگر آپ لوگ دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں جو چوتھا پارٹ ہم کارے ہیں اس میں ذرا چیک ہی جائے گا ایل ایکس سکیر پلاس ایم ایکس اس میں ویریبل ہے اور جو تیسرا ہے وہ کونسٹنٹ ہے اس لئے وہ ہم اینٹ ملے گے ٹھیک ہو گئے اس کا مطلب اگر ہم وہ لاس بنا پارٹ کرتے تو جو چھتا پارٹ ہے وہ بھی ایسا ہی کرنا ہے لیکن ہم پھر پہلے پارٹ کی طرف آتے ہیں اگر اس میں سے کمپلیٹنگ سکیر نہیں ہو رہا جس طرح یہ نائن ہوتا تو آپ کو پتا ہے کہ نائن کا سکیر کتنا ہوتا ہے یہ تو کمپلیٹنگ سکیر ہے اگر یہ فور ہوتا تو آپ کو پتے اس کا سکیر کیا ہوتا ہے اس کا ٹو ہوتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے نہ وہ فور ہے نہ نائن ہے نہ سکسین ہے نہ کوئی ایسا ڈیجیٹ ہے جس سے سکیر کمپلیٹنگ ہو رہا ہے پھر کیا کریں گے ہم پھر وہ جو سکیر نہیں بندے دے رہا اس پر ہم نے سب کو دوائٹ کرتے ہیں اگر وہ کمپلیٹس کیا نہیں ہونے دے رہا تو کیا کرنا ہے ہم نے اس پارے سب کو ڈوائٹ کر دینا اور وہ کار دیا وہ سیون تھا یہ ٹو لکھا گیا اہلے کو بھی سیون پہ دوسرے کو بھی سیون پہ اور تیسرے کو بھی سیون پہ ڈوائٹ کر دینا سیون ڈوائٹ ہونے کے بعد میرے پاس کیا بچی ایکس کے پھر بچا میرے پاس ٹو ایکس بائی سیون پھر بچا 1 بائی سیون اور جو آپ کا ایٹ اور سیور پارٹ ہے وہ کچھ اس طرح ہے جس طرح یہ پارٹہ ببند چکا ہے وہ اس طرح بنا ہوا ہے اور اس کو ہم نے پہلے بنایا ہے کمپلیٹنگ سکیئر کرنے کے لیے اب جب دیکھیں ایکس سکیئر سے مراد یہ ایکس کی ٹو سے مراد ایکس کا سکیئر لکھا جا سکتا ہے اگر آگے پلاس ہے تو آپ نے پلاس ٹو فارمولے والا لکھنا ہے سیکنڈ کیا ہے فرسٹ فرسٹ میں میرے پاس ایکس ہے فرسٹ کیا ہے ایکس ہے لیکن ادھر ٹو ایکس نہیں ہے بلکہ ادھر ساتھ کیا ہے سیون ہے ادھر ساتھ کیا ہے سیون جو دوسرا ڈیجنڈ ہے وہ میرے پاس کیا ہے وان بائی سیون اب مجھے کیسے پتہ چلے گا جیے وان بائی سیون آئے گا کسی اور جگہ پر تو اس کا میٹھر کچھ اس طرح ہے اس رقم کو آپ نے لکھنا ہے اوپر یہ جو کمپلیٹ ویلو ہے اس کو میں نے کہا لکھا ہے اوپر یہ جو ابھی آنکمپلیٹ ہے جس میں بلاس ٹو فارمولے والا انٹو فرسٹ سیکنڈ ہم نے ڈونڈ رہا ہے کیونکہ ٹو ایکس ٹو فارمولے والا اور فرسٹ اس کو ہم نے کیا کیا اس پر ڈوائیڈ کھا دیا ڈوائیڈ کرنے کے بعد بات کیا بچا وان بائی سیون تو میرے پاس جو دوسرا ڈیجنڈ ہے وہ کیا ہے وہ وان بائی سیون جی پلت کر گیا وان بائی سیون کا اب ہم کیا کرے گی اسی وان بائی سیون کو پلاس دیا اس کے ساتھ اگر ادھر پلاس دیا ہے تو پھر میں کیا کروں گا میں دوسری سائیڈ میں بھی اسی کو پلاس کروں گا کہ سیون بائیلیو ہم کیا کرے اس کے ادھر ہم پلاس کر دیں تو وہ جو سیکنڈ ڈیجنڈ ہے اسی کو پلاس ادھر لکھ کر اس کا سکیٹ اور دوسری طرف بھی اسی چیز کو لکھ کر اسی کا سکیٹ آ دیں تو اب یہ تین چیزیں پوری ہو فرسٹ اگر پلاس فارمولے والا دو فارمولے والا تو درمیان میں پلاس اور انٹو سیکنڈ اور یہ ہمارے پاس کیا بن گیا سکیٹ بن گیا تین ویلیو فرسٹ کا سکیٹ پلاس سیکنڈ کا سکیٹ پلاس دو فارمولے والا انٹو فرسٹ اور انٹو سیکنڈ ہے اور یہ میں چھوٹا سا یہ ساتھ ادھر میں بیار کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اگر اے پلاس بی کا سکیٹ کھولنا آتا ہو تو آپ کو پتا ہوگا اے سکیٹ پلاس دو اے بی اور انٹو بی کا سکیٹ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہی بنا ہوا ہے فرسٹ کا سکیٹ پلاس دو فارمولے والا انٹو فرس انٹو سیکنڈ اور پھر پلاس سیکنڈ کا سکیٹ اور کس کو ہم فرسٹ پلاس سیکنڈ کا سکیٹ لکھ سکتے جو ادھر ہم نے لکھ دی جائے سمجھ آگے آگے وان وان سیمن ویسے کم ایسے وان کا سکیٹ کھولا وان اور سیمن کا سکیٹ کھولا تو چتنا آجائے گا فورٹی نائن آجائے گا وان کا وان اور فورٹی نائن یہ تو رہا دی سیم لیکن آگے والے کو ہم کریں گے سال فورٹی نائن درمیان میں جب پلاس ویلیو فریکشن میں ہوتی ہے بٹے میں ہے فورٹی نائن فورٹی نائن سیم آگیا اوپر آگیا سیمن اور پھر آجے گا وان ایکس پلاس وان بھی سیمن کا پھر ہوت سکیٹ سیمن اور بان کیا ہو جائیں گے ایڈ اور ادھر کیا آجے گا فورٹی لائن آجے گے ہم نے تو یہ سکیٹ ختم کر رہا ہے سکیٹ ختم کرتے کے لیے کیا رہیں گے ٹیکنگ سکیٹ روٹ ٹیکنگ سکیٹ روٹ اور اوپنا بول سائٹ یہ دونوں طرف ہم نے سکیٹ روٹ لینے جسے آپ لوگ جہدر کہتے ہیں جہدر لینے تو یہ ایکس پلاس وان بھائی سیمن کا بول سکیٹ ایٹ اوبر پورٹی نائن کا یہ سکیٹ روٹ سکیٹ سکیٹ کے ساتھ سوئے روٹ جیسے ساتھ کینسل ہو گیا باقی کیا بچا ایکس پلاس وان بھائی سیمن ایٹ کا سکیٹ روٹ کتنا آتا ہے فورٹی نائن کا جو آپ کو پتا ہوگا وہ سیمن آتا ہے ایٹ کا کیا آتا ہے یہ میں تھوڑا سدرہ اس کو ایکسپلین کر دے گا کیا ہم لکھ سکتے ہیں ایٹ کو ہم ٹو کراس ٹو کراس ٹو اور جس کا پیر بنتا ہے وہ سکیٹ روٹ تے باہر آدے گا پھر کیا ہمارے پاس آیا کہ ادھر آگے ٹو اور ٹو کا سکیٹ روٹ اب ہم نے ایکس ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو وان بھائی سیمن جو ایکسٹرا کس کا پلاس کا ہے یہ دوسری طرف جا کر کس کا ہو جے گا ٹو انٹھو ٹو کا سکیٹ روٹ پلاس تو یہ پلاس کا سیمن ہے ادھر جا کر کس کا ہو جے گا مائنس وان بھائی سیمن اس کا ایک سٹیپ ہم اور کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ ذرا تھوڑا سا ایکسٹرا جو کاملت کو ریس کرنے لگا ہوں یہ سیمن اس کا کیا دے گا لسی ایم پلاس منفی ٹو ٹو کا سکیٹ روٹ اور مائنس یہ بان لیں لیں دیں یہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹنگ سکیٹ ہو رہا ہوتا ہے ہم کرتے ہیں ہم دوسرا کمپلیٹنگ سکیٹ اور دوسرا کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ایل جو ہے یہ سکیٹ کو کمپلیٹ نہیں ہونے دے رہا اگر یہ نہیں ہونے دے رہا تو ہم کیا کریں گے ایل پار ڈوائیڈ ایل پار ڈوائیڈ اور ایل پار ڈوائیڈ کر دیں ڈوائیڈ کرنے کے بعد یہ تو اسے کینسل ایکس سکیٹ پلاس ایم ایکس ڈوائیڈل اور ایکول منفی ایم بائی ایل آگ پتہ جال رہا ہے اب دیکھیں یہ ایکس کی ڈو ہے اسے میں ایکس کا سکیٹ لکھ سکتا ہوں اگر آگے پلاس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پلاس ڈو پار ملے والا ہو جائے اگر منفی ہوتا تو پھر آپ نے مائنس ڈو پار ملے والا لکھ دینا تھا پھر اس کے بعد ایل ٹو فرسٹ یہ میرے پاس فرسٹ ہے تو آپ کو میں نے بتایا تھا اگر سیکنڈ نہ ملے تو آپ نے اس کو رکھنا ہے اوپر ایم ایکس ڈوائیڈ ایل اور اس کو آپ نے رکھنا ہے نیچے اور ڈوائیڈ کر دینا ڈوائیڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس کینسل ہو رہا ہے ایکس اور ایکس باکی بچا کیا اوپر ایم بچا اور نیچے ٹو اور ایل بچ گیا تو میرے پاس جو دوسرا ڈیجیٹ ہے وہ کیا ہے وہ میرے پاس ایم آوار ٹو ایل ہے پھر اسی کو میں نے پلاس لکھا اور ادھر بھی سکیل اور پھر میں نے اسی کو پلاس لکھا اور ایم بٹا ٹو ایل اور ادھر بھی سکیل تو دونوں سائیڈ میں ہم اس کا کیا کر لیتے ہیں بھئی ہم سکیل کر لیتے ہیں اب یہ مان گیا پلاس سیکنڈ اس کا پول سکیل مائنس ایل دوائیڈ ایل اور پلاس ایم کا سکیل کھولا تو ایم کی ٹو ٹو ایل کا سکیل کھولا تو فور ایل کا سکیل آ جائے یہ تو ویسے کا ویسے رہا ٹو ایل اور اوپر اس کا سکیل نیچھے ایل سی ایم کیا آ گیا فور ایل کا سکیل آ گیا اس کے بعد کیا بچا مائنس ایل اور پلاس ایل ایل سے جلا گیا تو باقی ادھر سے فور ایل آ گیا اس نے فور ایل اور ایل آ گیا اور آگے والا ایم سکیل ویسے کا ویسے آ گیا آپ کیا کریں گے ہم ٹیک سکیل روٹ اور بو سائیڈ بو سائیڈ پہ ہم کیا کریں ہم لے سکیل روٹ آپ دیکھیں ادھر بھی سکیل روٹ ایکس پلاس ایم دوائیڈ 2 ایل اور یہ سکیل روٹ اور ادھر بھی لیا 4 ایل 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 سکیل اور دوائیڈ 4 ایل کا سکیل اور ایدھر بھی کیا لیا سکیل روٹ یہ تو اس کے ساتھ کیا ہو دے گا cancel ادھر ہم نے لکھا ایکس پلاس ایم اور 2 ایل ادھر لکھا پلاس منفی ایم کو میں پہلے لکھ لیتا ہوں اور 4 ایل ایل کو میں بعد بھی لکھ لکھ اس کے روٹ نہیں اوپر ہو لیکن 4 ایل کی جگہ پہ نیچے کی کیا دے گا 2 l ہو جائے ایک سٹیپ اور ہے یہ دوسری طرف جائے کس ہو جائے گا یہ دوسری طرف جائے کیوں بھی کس ہو جائے گا مائنس کا ہو جائے اس کے اوپر سکی روٹ ڈوائی 2 ایل اور ساتھ مائنس ہے m آور 2 ایک سٹیپ اور ہم کر لیں گے بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے 7 کو کامل لیا اور آپ اسی طرح ادھر 2 l کو کامل لے کے آپ لوگ کر سکتے ہیں اور یہ ہی اس کا کیا ہو جائے گا یہ کمپلیٹنگ سپیر آگے جگہ کام میں ہے تو وہ ہم بعد میں کر لیتے گے تو اس میں سے دیکھ لیا گفتی کو کوئی مسئلہ کسی دیکھ سکتا ہے موسیقی